مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کا لائک کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے قصبے میں دو جڑیاں رہتی تھی وہ دونوں بہنیں تھی ان کے نام تھے گوگی اور مومی گوگی بڑی تھی اور بہت ہوشیار تھی پر اسے اپنی دانشمندی پر بہت غرور تھا وہ سب پرندوں پر نکتہ چینی کرتی تھی مومی رحم دل تھی اور سب سے اچھے سے پیش آتی وہ بہت محبت کرنے والی تھی پر وہ بہت جل بھول جاتی تھی دونوں بہنوں نے خود کو صدارنے کی کوشش نہ کی اس لئے دونوں میں خلش رہتی وہ دونوں غربت میں رہتی اور ہر رات بھوکی سوتی اور اگر کچھ کھانے کو ملتا تو خود کو خوش خرزمت سمجھتی ایک دن مومی بیٹھی تھی جب اچانک اسے بھوک لگی مجھے کتنی بھوک لگی ہے میں نے کتنے دنوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا اور اب بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے اگر میں سیر کے لئے جاؤں تو بھوک اور بھول جاؤں گی پھر وہ سیر کے لئے نکل گئی اس کے پاس پانی کے ایک بوتل تھی وہ جلتی گئی اور جلد اسے رکھنا پڑا وہ تھک گئی تھی میں بہت تھک گئی ہوں مجھے پانی پینا چاہیے جیسے وہ پانی پینے لگی تو وہاں ایک چڑیا آئی میری بچی کیا تو مجھ پر مہربانی کر کے کچھ پانی دوگی مجھے بہت پیاس لگی ہے میں نے دو دن سے پانی نہیں پیا مجھے پانی پلا دو چڑیا کو دے کر مومی کو اس پر ترس آ گیا یہ لیں جتنا چاہے پینے میں امید کرتی ہوں یہ آپ کے لئے کافی ہوگا تم بہت رحم دل ہو مہت بہت شکریہ تمہارا اس رحم دلی کے لئے میں تمہیں انام لینا چاہتی ہوں اچانک وہ چڑیا ایک پری میں بدل گئی جسے دیکھ کر مومی حیران رہ گئی مجھے بتاؤ تمہاری کیا مراد ہے میں وہ پوری کروں گی چاہے کچھ بھی ہو تو مومی نے اسے بتایا کہ وہ کتنے غریب ہیں اور کیسے انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے اچھا تو یہ بات ہے چلو جب تم گھر جاؤ گی تو تمہیں میز پر ایک دیکھچی پڑی ملے گی وہ ایک جادوی دیکھچی ہے اس کے آگے تمہیں گانا گانا بڑے گا پکاؤ چھوٹی دیکھچی پکاؤ اور وہ جتنا سوب تم چاہو گی وہ بنا دے گی اس طرح تم اور تمہاری بہن کبھی بھوکے نہیں رہیں گے اور جب تمہارا کھانا ہو جائے گا تو تم کہنا رکو چھوٹی دیکھچی رکو تو وہ کھانا بنانا روک دے گی یہ اتنی جادوی ہے میں ابھی گھر جاتی ہوں رکو تمہارے جانے سے پہلے تمہیں ایک آخری بات بتاتی ہوں اس جادوی دیکھچی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہیں اس کے قابل بننا ہوگا اگر تم اس کے قابل بننے کے لیے کچھ نہیں کرو گی تو تم دونوں پھر سے بھوکی رہنے لگو گی یہ بات یاد رکھنا ورنہ تم پھر سے مصیبت میں بڑھ جاؤ گی میں یاد رکھوں گی بہت شکریہ آپ کا میں سی وقت گھر جاتی ہوں اچھے سے کھاؤ میری پیاری مومی رکو تمہیں میرا نام کیسے بتا پری کہیں غائب ہو گئی تھی اور مومی کو نظر نہیں آ رہی تھی مومی گھر واپس آئی تو دیکھچی میس پر پڑی ہوئی تھی اور گوگی اس کے پاس کھڑی تھی مومی کیا یہ دیکھچی تم لائی ہو ہاں میں لائی ہوں کیا میں باکمال نہیں ہوں باکمال کمال تو تب ہوگا جہاں تم اس دیکھچی میں کھانے کے لیے کچھ بنا سکو گوگی تمہیں یہ جان کے بہت خوشی ہوگی کہ یہ دیکھچی جادوی ہے اور یہ ہمیں کھلائے گی میری بچاری بہن میں جانتی ہوں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پر ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا میں تمہیں یہ بات ثابت کر دوں گی مومی نے دیکھچی کی طرف دیکھا اور کہا پکاؤ چھوٹی دیکھچی پکاؤ جیسے ہی اس نے امنا کلمہ ختم کیا وہ دیکھچی اُبلنے لگی اور سوپ اُبل کر باہر آنے لگا گوگی حیران ہو گئی اور مومی خوش ہونے لگی ایک ہی پل میں سوپ بن گیا تھا دونوں نے اس کو چکھا وہ سوپ بہت مزے کا تھا اور اس طرح وہ جی بھر کر کھاتی نہیں اور پھر کبھی بھوکی نہ رہی وہ اسے تنگ نہ آئیں کیونکہ وہ بہت لذیذ تھا پھر گوگی اور مومی نے سوچا کیوں نہ وہ یہ لذیذ سوپ باقی بھوکے پرندوں کو بھی پلائے پھر ایک دن انہوں نے باقی پرندوں کو بھی جمع کیا اور انہیں وہ لذیذ سوپ پینے کے لئے دیا سب پرندوں نے پیٹ بھر کا سوپ پیا اور شکریہ دا کیا وہ دونوں خوشی خوشی رہ رہی تھی کہ ایک دن ایک پرندہ ان کے پاس آیا اور بولا میرے پیارے بچوں کیا تم مجھ پر احم کرو گے اور وہ دیکچی دوگے جو سوپ بناتی ہے میں بہت دور سے آیا ہوں میرے بچے بہت بھوکے ہیں کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں ہم کیا کریں گوگی اگر وہ دیکچی لے جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم پھر سے بھوکے رہ جائیں گے کوئی بات نہیں مومی ہم نے جی بر کر کھا لیا ہے اور بچوں کے لئے بہت برا ہوگا اگر انہیں کچھ کھانے کو نہ ملا اب گوگی اس پرندے کی طرف مڑی اور مسکرائی جی جناب آپ یہ دیکچی لے کر جا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھے سے کھلا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اچھا محسوس کریں گے اور فوراں ہی وہ پرندہ پری میں بتل گیا ارے یہ تو وہی پری ہے میں تم دونوں سے بہت متاثر ہوئی تم نے دوسروں کا خیال کرنا سیکھ ہی دیا تم نے بہت سے غریب اور بھوکے پرندوں کی مدد کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوپ کی دیکچی رکھ سکتی ہو تم دونوں اس کے قابل ہو اس کے بعد بھی گوگی اور مومی نے غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا جاری رکھا